نمشکار دوستوں اس وقت کی بڑی خبر ہریانہ سے آ رہی ہے ہریانہ کے حسار کے نارنند گاؤں کے ملکپور کے فوجی کی نوکری کرنے والے لڑکے کو شادی کے دوران جب سسرال والوں نے دہیج میں فوجی کو گاڑی نہیں دی تو اس فوجی نے اس کے ساتھ بیوہائیت یوتی کے ساتھ مارپیٹ کرنا شروع کر دیا اور اسے گھر سے بہا نکال دیا یوتی کو اس کے گھر والوں نے پی جی کورس کی فیس کے لیے پچاس ہزار روپے دیئے تھے وہ پینسے بھی یوتی کے سسرال والوں نے اس سے چھین لیے مہلا تھانا پولیش نے فوج کے ساتھ اس کے گھر کے پانچ انیس دسیوں پر دہیج کے بدلے اتپیرن کا آروپ لگایا ہے اور اس پر دھارائیں لگائی ہے اور ایفار درج کر لی ہے جن کے ہاؤنسنگ بورٹ کلونی کی پوجہ نے ریپورٹ میں بتایا کہ اس کا بیوہ نارنون چھیتر کے ملکپور گاؤں میں منیش کمار کے ساتھ ہوا تھا آگے اس نے کہا کہ منیش کمار آرمی میں ہے یوتی نے بتایا کہ میرا پریوار جتنی ہماری اوقات تھی اس سے زیادہ کئی پینسے کھڑچ کر میری سادی کرا دی لیکن پھر بھی فوجی اور اس کے گھر والے اس دہیج سے خوش نہیں تھے اور مجھے ہر بات پر تانہ مارتے تھے شادی ہونے کے بعد جہاں ہمارے طرف سے دہیج میں گاڑی نہیں دی گئی تو فوجی اور اس کے پتا دلواکس یہاں اس کی ماں راجبالہ اس کی بین سمن دیپانسو نے میرے ساتھ مار پیٹ کی اور مجھے گھر سے بہا نکال دیا مجھے ڈرائیا دھمکایا گیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر وہ اپنے گھر والوں سے گاڑی لے کر آئے گی تو ہی اسے یہاں رہنے دیا جائے گا نہیں تو میرے لئے فوج کے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے اسے یوگی بگیان میں پی جی ڈپلومہ کرنا تھا اس لئے اس کے پتا نے پچاہزار روپیں دیئے تھے لیکن سسرال والوں نے پچیزار روپیں رکھ لے اور پرویس کے لئے کیول پچیزار روپیں دیئے سسرال والوں نے جان سے مانے کی کوشش پیڑتا کی سکایت پر مہلہ تھانا پولیش نے پتی منی سسرال دلباغ ساس راجبالہ ننن سمنوہ دیپانسو کے ساتھ دھاراؤں کے اخلاب معاملہ درج کر جانچ پرتال میں جھٹی ہوئی ہے تو دوستوں اس گھٹا کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اپنی اپنی رائے کمیٹ بوکس میں جروع بتانا ساتھ دوستوں سینہ سے جڑی تمام چھوٹی بڑی خبر پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک سیرکنہ نہ نہ بھولیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی اپڈیٹ کے اشارت اب تک کے لئے جائہن وندی مادرم